اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سے خیریت سے ہوں گے قرل اسمان کے عمل سے آپ کو اپٹیٹ کرتے چلیں ایسا ایپسوٹ کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ کوسس اور طلب سلدار نے عثمان کو دیہتو کی قید سے ازاد کیا اور پھر عثمان کوسس اور طلب سلدار سلطان کے پاس چلے جو عثمان سلطان کے سامنے آگر ہونے کیلئے پیش ہونے کیلئے چلے گیا اس کے بعد عالم شاہ جہاتو کے پاس جاتا ہے جہاتو کو کہتا ہے کہ عثمان کا فرقہ ہے وہ کہتا ہے عثمان کو کوسس اور طلب سلدار چھڑھا کے لے گیا وہ سلطان کے سامنے پیش ہونے گیا ہے وہ اپنی موت کے رکھتا ہونے گیا ہے اس لئے کہ عثمان اپنی موت کے پاس گیا ہے اور اگر قبیلے میں گندوز قبیلے کی اوقاتین کو کہتا ہے میری بات مان گیا نمان کی جو قبیلے سے نکل جائیں ان کو قبیلہ بدھر کرتے ہیں تو وہ خواتون بھی تلوارے نکال لیتے ہیں اور قبیلز بھی اپنے سپائیوں بھی تلوارے نکال لیتے ہیں اس لئے لڑائی کے لئے کیار ہو جاتے ہیں صبح تک کٹائے میں آپ کے پاس موت کے دیلے سے نکل جائیں یہ کہتا ہے خواتین کو اور عثمان عالم شاہ اور بیاتو ملتے ہیں آپس میں باقشیت کرتے ہیں آپس میں ایک بندہ آجاتا ہے جو کہ سلمان جو عالم شاہ ارحم رہ جاتا ہے وہ اسے کہتا ہے آپ تو سلطان کے قریبی محافظ ہو آپ یہاں کیا کر رہے ہو جو آج اسے پلٹ کر کہتا ہے کہ میں انہیں سلطان کا محافظ ہوں لیکن مجھے جو بیاتو کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں بیاتو کا غلامہ اور اس طرف بیاتو عالم شاہ تو کہتا ہے کہ یہ عثمان کا خنجر ہے اس میں بہت سارے لوگوں کا خونبہ ہے تو آج ہی خنجر سلطان کا خونبہ ہے گا یہ سن کر عالم شاہ تو سو جاتا ہے مسکرانے لگتا ہے یعنی کہ جو سلطان کا جو قریبی بند ہے وہ عثمان سلطان پر حملہ کر کے عثمان کو مارنے بھی کوسش کرے گا ان کا یہ کلان ہے اور دوسری طرف نکولا عالم شاہ کے پاس آتا ہے نکولا کو جب پتہ چلتا ہے کہ وہ قلعہ حرمان کا ایک قلعہ ہندوز کو دے رہا ہے تو وہ بڑے پڑتا ہے وہ عالم شاہ کے ساتھ بات کرتا ہے عالم شاہ کہتا ہے کہ وہ قلعہ آپ کا یہ آپ کی پاس ہی رہے گا یہ کہہ کر نکولا کو آپس بھیج دیتا ہے نکولا آپ نے اس کو کہتا ہے کہ یہ سپائی بڑھا دو کے لئے کے یہ بھی ترک ہے عالم شاہ اس کا بھی کس نہیں ہوتا چلتا ہے جو میرا ہے وہ میرا ہی ہے وہ کسی تو نہیں دون گا کبیلے میں جب صبح ہوتی ہے خواتین نہیں جاتی تو ملدوز پھر کہتا ہے کہ ان کو نکل جائیں جو میں نہیں کرنا چاہتا وہ مجھے کرنا پڑے گا خود ہی نکل جائیں تو اس طرف خواتین ہمیں خیمے کے پاس آ کر آئے حوال دیتی ہیں کہ باہر آئے ہمیں کبیلہ بدر کر رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے آپ کی حمد ہے تو آپ ہمیں نکالیں آکھیں تو وہ گندوز صاحبی نکل جاتے ہیں اس پہیوں کو کہتے ہیں کہ ہم لگر اس پہی بھی تلوارے نکال لیتے ہیں خواتین بھی تلوارے نکال لیتے ہیں تو اتنے میں کبیلے میں عالم شاہ جاتا ہے عالم شاہ جو کہتا ہے کہ کوئی فساد نہ چاہتا تھا جساں لوگوں کا خون نہ بہے آپ خواتین حرام سے چلی جائیں پھر جب خواتین جانے لگتی ہیں تو عالم شاہ کہتا ہے کہ ملہون خواتین کو آپ عثمان سندار کا بیٹے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں روایات سے مطابق وہ کبیلے میں ہی رہے گا آپ اسے یہاں چھوڑ کر رہے ہیں پھر وہ بیٹے کو یہاں چھوڑ کر چلی جاتے ہیں تو عالم شاہ گندوز عالم شاہ گندوز صاحب کو کہتا ہے کہ ہم ارمان کا بغیر فتح کریں گے اور مالی ونیمت سارا اتقائی کا جیلے پہ دیں گے تو گندوز صاحب خوش ہو چاہتے ہیں اور اگر اسے سائٹ کروکے عالم شاہ جو آپ نے جو فرمان اپنا قریبی بندہ اسے کہتا ہے کہ ان کی نوخواتین کو مار دینا ہے جندہ نہیں دینی چاہیئے بچنا چاہیئے جو لیے کو کہہ کر ان کو مروا دیں گے جو ان کو نور یہ باتیں سن رہا ہوتا ہے اور جب وہ باہر جاتی ہیں تو بالا کو تقریف ہو جاتی ہیں وہاں تھوڑی دیر رکھتی ہیں فرمان اور جولیا وہاں سے چھپتے ہونے دیکھ رہے ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا مسئلہ آسان ہو گیا جب وہ تھوڑی دیر بعد وہ ان پر بچ مکینی سپائیوں کے ساتھ جولیا حملہ کر دیتی ہے اس حملے کے دوران وہ اس حملے کے دوران وہ جولیا بالا کے پارکاتی یا بالا پر حملہ کرنے لیتی ہیں سلجان خاتون ہم کو بچا دیتی ہیں اس کے دوران سلجان خاتون زخمی ہو جاتی ہیں باقیوں باقی بچ جاتے ہیں اور اگر رسمان جو ہے ترگر سلدار اور اپنے سپائیوں کو کلے میں گئی چکا ہوتا ہے اور رسمان خود ملنے جاتا ہے جب وہ بیٹ پر چاہتا ہے تو انہیں کہتا ہے کہ میں اسمان ہوں سلطان سے انہیں مجھے طلب کیا میں ہمیں ملنے جا رہا ہوں اور اندر جاتے ہیں تو اندر جاہا کر جب وہ جاتو کا قریبی بندہ جو سلطان کا قریبی محافظ ہے سلطان وہ آجاتا ہے وہ پوچھتا ہے تم کون ہو وہ کہتے ہیں اسمان بتاتے ہیں میں اسمان ہوں تو پھر وہ انہ سلطان کے پاس لے جاتا ہے جب سلطان سے ملتا ہے سلطان کو ساری تفصیلات بتاتا ہے کہ اس پر اس طرح حملہ ہوا ہے اور ساری عالم شاہ کے کرنامی بتاتا ہے جہاں پکے بھی بتاتا ہے تو پاس وہ کھڑا جہاں جو قریبی بندہ محافظ ہے وہ سلطان پر حملہ کرتے تھے سلطان پر حملہ کرتے تھے تو اسمان اسے دیکھ لیتا ہے اور تو اس پر اسمان کو کہتے تھے کہ یہ تمہارا خنجر ہے تمہیں سلطان تو مارا ہے تفنی کی ہے تو اس دوران اسمان بھی اس پر حملہ کرتا ہے اسمان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اسمان اسمان پر حملہ کر کے اسے گرا دیتا ہے تو اتنے میں منگول سپاہی وہاں دیکھتا ہے منگول سپاہی آ جاتے ہیں اسمان پرشان ہو جاتا ہے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے اس مشکل سے بھی نکال دیں تو ناظرین اس اپیسوڈ میں یہ اپیسوڈ میں آپ اس سے آگے دیکھیں اس کے لئے چینل کو جو سبسکرائب کیلئے گا